وانانسی کے مہا شمشان منکرنی کا خات پر موکش کے لیے لمبی لائنیں لگنے لگی ہیں بڑھتی ٹھنڈ کے وجہ سے دراصل موتوں کی سنگھیا میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے شمشان پر شبوں کو جلانے کے لیے لمبی لائنیں دیکھنے کو مل رہی ہیں سردی کا ستم شمشان خاتوں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہتے ہیں کاشی یعنی وارانسی میں انتیم سنسکار سے موکش مل جاتا ہے لیکن اس کڑکڑاتی ٹھنڈ میں آسانی سے موکش بھی نصیب نہیں ہو رہا اس کے لیے بھی کتارے لگی ہوئی ہیں آج جو ہے روز کی اپیکشہ بہت زیادہ بھینکر بھیڑ ہے بہت زیادہ دریٹ باڑی آئی ہوئی ہیں یہاں پر اور مخاگنی دینے کے لیے گھنٹوں لائن میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے اسثان خالی نہیں ہے بہت دیر انتیجار کرنے کے بعد خالی جگہ مل رہی ہے جہاں کہ ہم لوگ اسثان دے پا رہے ہیں آلم یہ ہے کہ ٹھنڈ نے 31 دسمبر کو 12 سال پورا نے ریکارڈ کی برابری کر لی 1962 میں بھی نیونیتم تاپمان 2.3 ڈگری سیلسیس تک آکا گیا تھا اور ٹھنڈ کی وجہ سے موت کا آنکھڑا بھی بڑھ چکا ہے جہاں پہلے دہا سنسکار کے لیے روزانہ 70 سے 80 شب آتے تھے لیکن اب یہ آنکھڑا 1500 پار کر چکا ہے پہلے سے قریب دوگنی تیگونی ہو گئی ہیں چیتائے جل نہیں ہیں اس ٹھنڈ میں کیونکہ میں اکثر ہر دو مہینے تین مہینے میں گھاٹ میں آتا ہوں میں لوکل نہیں کرانے والا ہوں کاسی کا چیتائے اتنی زیادے آ رہی ہیں کہ لوگ کو ایک ایک دو دو گھنٹے چچے گھٹے اس موسم میں رکھ کے انتیجار کرنا پڑھا لیکن پرساسنگ کی طرف سے کوئی بیوستہ یہاں پہ نہیں کی گئی ہے ٹھنڈ کی وجہ سے موت کا آکڑا بڑھ گیا ہے اور بنارس کے شمشان گھاٹ پر دہا سنسکار کے لیے کتارے لگی ہوئی ہے یعنی ٹھنڈ میں بھی موکش پانا آسان نہیں ہے آر نائن ٹی وی کے لیے بارانسی سے راجو شریفاستہ ہو موسیقی